بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سالے اول کے تفسیرِ قرآنِ کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے تمام طالبات اپنے قرآنِ کریم اور اپنی اپنی کوپیاں کھول لیں سورہ معون تک سبق ہوا تھا اور آج انشاءاللہ سورہ کوسر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العزیم یہ سورہ کوسر ہے اور مکی سورت ہے مکی سورت کا مطلب پہلے بھی عرض ہوا کہ ہجرت سے پہلے یہ سورت اتری ہے پچھلی سورتوں کی طرح اس میں بھی ترجمہ شانِ نزول موضوع اور خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر ہوگا ان ترجمے سے پہلے اس سورت القوصر کا شانِ نزول سمجھ لیں اور اس کو لکھ لیں سورت القوصر کا شانِ نزول کیا ہے یہ سورت کیوں اتری اور کب اتری یہ لکھیں آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد جب فوت ہوئی آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد نرینہ اولاد یعنی لڑکے نرینہ اولاد جب فوت ہوئی تو اس پر مشرقینِ مکہ نے بڑی خوشیاں منائی بڑی خوشیاں منائی اور کہا کہ اب آپ کا یہ دین اور مشن یہ مٹ جائے گا تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ سورت اتارے یہ اس سورت کا ایک شانِ نزول ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے تین صاحب زادے حضرتِ عبداللہ حضرتِ عبراہیم اور حضرتِ طیب تینوں یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے تو مشرقینِ مکہ نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے مشن کو کام کو محنت کو دین کو اب کوئی سنبھالنے والا نہیں رہا تو چلو اب یہ دین مٹ جائے گا تو اللہ پاک نے یہ سورت اتار دی اور سورِ کوثر میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور خوشیاں منانے والوں پر اللہ پاک نے رد فرمایا ایک بات دوسری بات لکھ لیں ترجمہ سے پہلے یہ بھی لکھ لیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے کوثر سے کیا مراد ہے ایک معنی اس کا لکھا ہے حوزِ کوثر کہ اس سے مراد جنت کی وہ نہر ہے حوزِ کوثر مراد ہے دوسرا معنی ہے قرآنِ کریم تیسرا معنی ہے خیرِ کثیر خیرِ کثیر یعنی جتنی خیریں اس کائنات میں ہیں وہ سب کوثر کے اندر شامل ہیں خیرِ کثیر چوتھا معنی ہے اس دنیا میں دین کا باقی رہنا اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات کا ملنا اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات کا ملنا تو یہ چاروں کوثر کے معنی ہے اور چاروں یہاں پر جاری ہو سکتے ہیں چاروں درست ہیں اب ترجمہ لکھیں سورہ کوثر کا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے اِنَّا شَانِ اَكَهُ الْعَبْتَرْ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا یہ تو سورہ کوثر کا ترجمہ ہے دوسری بات وجہ تسمیہ کے اس سورت کو سورت الکوثر کیوں کہتے ہیں وجہ تسمیہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کوثر آیا ہے اس وجہ سے اسے کوثر کہا جاتا ہے تیسری بات اس سورت کا موضوع کیا ہے سورہ کوثر کا موضوع سورت اسلام کے دشمنوں کو شکست دینے کے اصول اسلام کے دشمنوں کو شکست یعنی ناکام کرنا اسلام کے دشمنوں کو شکست دینے کے اصول یہ اس سورت کا موضوع ہے اس سورت کا خلاصہ کیا ہے لکھیں خلاصہ سورت مشن اور مقصد حق کا بقا اور ترقی مشن اور مقصد حق کا بقا اور ترقی بقا کہتے ہیں کسی چیز کا باقی رہنا ہمیشہ رہنا مشن اور مقصد حق کا بقا اور ترقی نہ اولاد پر موقوف ہے اور نہ افراد پر نہ اولاد پر موقوف ہے اور نہ افراد پر بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے تو اگر یہ چیزیں اولاد پر یا نرینہ اولاد پر موقوف ہوتی تو پھر تو آپ علیہ السلام کا دین ابھی تک مٹ چھپا ہوتا لیکن آج تک دین زندہ ہے آباد ہے مضبوط ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس دین کے چلانے کے اسباب خود پیدا فرماتے ہیں آخری بات اس صورت کا ایک اہم نکتہ ایک اہم نکتہ دیکھیں اس صورت میں کل آیتیں کتنی ہیں صورت کوسر میں تین آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی سب سے مختصر اور چھوٹی صورت ہے نا تین آیتیں ہیں تو اس سے مفسرین نے ایک نکتے کی بات نکالی ہے وہ آپ حضرات سمجھ بھی لیں اور لکھ بھی لیں لیکھیں پہلی آیت میں فضائل خاتم الانبیاء ہے پہلی آیت میں پہلی آیت اِنَّا اَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَرَ یہ پہلی آیت ہے تو پہلی آیت میں فضائل خاتم الانبیاء ہے دوسری آیت میں فرائز خاتم الانبیاء ہے دوسری آیت میں فرائز فرائز کہتے ہیں ذمہ داری کو دوسری آیت میں فرائز خاتم الانبیاء ہے اور تیسری آیت میں تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اور تیسری آیت میں تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے تو اب دیکھیں پوری آیت کے اندر گویا ہر آیت ایک مستقل عنوان ہے پہلے میں آپ علیہ السلام کے فضائل آگئے دوسری آیت میں آپ کے فرائز آگئے تیسری آیت میں آپ علیہ السلام کو تسلی دے دی گئی تو یہ سورہ کوثر ہے جو قرآن کریم کی ایک مختصر لیکن بڑی ہی خوبصورت اور بابرکت سورت ہے اور اس میں تسلی ہے قیامت تک کی اس امت کے لئے کہ اللہ پاک کا یہ دین اللہ کے حکم کے تابع ہے وہ کسی فرد کے یا کسی کی اولاد کے یا کسی شخصیت کے تابع نہیں ہے ورنہ تو آپ علیہ السلام کے بعد یا صحابہ کے بعد یا صلف صالحین کے بعد تو اس دین نے مٹ جانا تھا پھر اگر افراد کی تابع ہوتا لیکن دین کا چلتے رہنا ترقی کرنا اس کا باقی رہنا دلیل ہے کہ یہ دین اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دین جو ہے اللہ پاک اس کو ہر کچھے پکے گھر کے اندر داخل فرمائیں گے اور لَا يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامًا فرمایا اس زمین پہ کوئی مٹی گارے کا یا چمڑے کا بنا ہوا گھر نہیں بچے گا مگر اللہ پاک اس گھر میں اسلام کے کلمے کو داخل فرما دیں گے اس دین نے تو قیامت تک چلنا ہے باقی رہنا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے مبارحل یہ سورہ کوسر تھی جو آپ کے سامنے آگئی امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا اور انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آگے پڑھیں گے سلام علیکم برحبت اب انشاءاللہ سال دوم والوں کا سبق شروع ہوگا ان کو بلائیں ماج وغیرہ رشتہ کلیا موسیقی 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 موسیقی